اب ہم سوشل میڈیا پر گھٹی اس گھٹنا کا وشیشن کریں گے جس کی چرچہ اس سمیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس ڈیجیٹل گھوٹالے کو سوشل میڈیا پلیٹفارم ٹویٹر کی مدد سے انجام دیا گیا ہے اور اس کا شکار بننے والے لوگوں کی لسٹ میں دنیا کے کئی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے اور ٹویٹر بھی اسے لے کر حیران ہو گئے آئے کیونکہ ٹویٹر پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ٹویٹر اپنے سیکیورٹی فیچرز کی جو بات کرتا تھا وہ سارے کی ساری جو سیکیورٹی وال ہے ٹویٹر کی وہ کل دھارہ شائی ہو گئی کل دوپہر کو اچانک امریکہ کے کچھ سب سے شکتشالی اور پربھاوشالی لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس سے اچانک کچھ ٹویٹس آنے لگے یعنی وہ ہیک ہو گئے ان میں راشپتی پت کے دعویدار جو بائیڈن امریکہ کے پورو راشپتی باراک اوباما امریکہ کے بڑے ادیوگ پتی ایلون ماسک مائکروسوفٹ کے سنستاپک بل گی ایمیزون کے مالک جیف بیزوز ادیوگ پتی مائک بلومبگ اور بڑے بڑے ہالی وڈ سیلیبرٹیز جیسے کانیے ویسٹ اور کم کڈاشیاں جیسے نام اس میں شامل تھے ان سب کے ٹویٹر ہینڈلز سے اچانک سے عجیب و قریب ٹویٹس ہونے لگے ان سب کے ٹویٹر ہینڈلز ایک ساتھ ہیک کر لیا گئے اور ان میں سے جو ٹویٹس کیے گئے وہاں سے ان میں لکھا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ لوگ سماج سے مدد چاہتے ہیں سماج کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس لیے جو بھی ویکتی ٹویٹ میں دیے گئے بٹکوائن ایڈریس پر جتنے بٹکوائن بھیجے گا اسے اس کے ڈبل بٹکوائنز واپس کر دیے جائیں گے یعنی اگر کوئی ویکتی ایک ہزار بٹکوائن بھیجے گا تو اسے دو ہزار بٹکوائن مل جائیں گے اور ایسا کرنے کے لیے ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے فالوارز کو صرف تیس منٹ دیے گئے یعنی آپ ایسا سمجھئے کہ انہوں نے ٹویٹ کی کیا اور کہا کہ آپ اگر ہم بھارت کی بھاشا میں کہیں ایک ہزار روپے ہمیں بھیجیے اور ہم بدلے میں آپ کو دو ہزار روپے دے دیں گے اور یہ جو یوجنہ ہے صرف تیس منٹ کے لیے کھلی ہے صرف تیس منٹ اس کے علاوہ امریکہ کی بڑی کمپنیوں اوبر اور ایپل کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایسے ہی ٹویٹس کیے گئے کہ آپ ہمیں پیسہ بھیجیے بٹکوائن میں اور اس سے ڈبل بٹکوائن ہم آپ کو واپس ٹرانسفر کر دیں گے ٹویٹر کو جب تک اس کے بارے میں پتا چلا تب تک چار گھنٹے بیچ چکے تھے اور تین سو الگ الگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے ٹویٹس میں دیے گئے بٹکوائن والٹ میں ایک لاکھ یو ایس ڈالرز یعنی پچھتر لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے بٹکوائن ایک ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی ہوتی ہے جو سامانے کرنسی کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن زیادہ تر دیشوں میں اس پر کسی بینک یا کسی کیندری ایجنسی کا کوئی نیانترن نہیں ہے پچھلے کچھ ورشوں میں کرپٹو کرنسی کا چلن بڑا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس میں بھاری بھرکم نویش کیا ہے اس گھوٹالے کا خلاصہ ہونے کے بعد ٹویٹر نے ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس کے علاوہ دنیا کی کچھ اور بڑی ہستیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو کچھ سمیں کے لیے بند کر دیا فیلال ٹویٹر اور امریکی جانچ ایجنسیاں ان ہیکرز کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کا ایسا سب سے بڑا آن لائن اٹیک ہے یا یہ کہہ لیجئے آن لائن فروڈ ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں کو بھی شرمندہ کر دیا ہے ٹویٹر کا کہنا ہے کہ یہ اٹیک کچھ لوگوں کے ایک سموں نے مل کر کیا ہے اور ان لوگوں نے اس کے لیے ٹویٹر میں ہی کام کرنے والے کسی کرمچاری کو نشانہ بنایا یہ ایک ایسا کرمچاری تھا جس کی پہنچ ٹویٹر کے انٹرنل سسٹم تک تھی اور ہیکرز نے پہلے اس کرمچاری کے کمپیوٹر کو ہیک کیا اور پھر اس کے بعد ہیکنگ کی اس گھٹنا کو انجام دے دیا گیا ٹویٹر پر بڑی بڑی ہستیوں کے اکاؤنٹس کا اتنی آسانی سے ہیک ہو جانا اس لیے بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ویچارک روپ سے بھی پرباوت کرتے ہیں اور اگر کسی بڑے نیتا یا کسی بڑے سیلیبرٹی کے اکاؤنٹ سے کچھ لکھا جاتا ہے کوئی سندیش دیا جاتا ہے یا کوئی آوان کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے ایسے میں امریکہ کے کچھ لوگ یہ آشنکہ جاتا رہے ہیں کہ وہاں ہونے والے راشپتی پد کے چناؤں سے پہلے ایسی گھٹنائیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں اور اس کے ذریعے ووٹرز کو بھی پرباوت کیا جا سکتا ہے کوویڈ نائنٹین کے دور میں ہوئی ہیکنگ کی اس گھٹنا نے پوری دنیا میں ویابت لالچ کی بھی پول کھول دیا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ آرثک تنگی کا سامنا کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ویابار بند ہو گئے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں بہت سارے لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اور ایسے میں پیسہ ڈبل ہو جانے کے آفرز کی طرف کتنی آسانی سے لوگ آکرشت ہو گئے یہ آپ نے دیکھ لیا بھارت میں بھی اس دوران سائیبر ایٹیکس کی آشنکہ بہت بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو مفت میں کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کا آفر دے کر یا سرکار کی طرف سے آرثک مدد کا آفر دے کر لوگوں کو آن لائن ٹھگنے کی کوشش ہو رہی ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ایسا ایس ایم ایس آئے ووٹس ایپ میسج آئے یا آپ کے پاس کوئی لنک ایسا آتا ہے جس پر آپ کو کلک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ اس پر تب تک کلک بالکل نہ کریں جب تک آپ اس کی پوری جانچ اور پشٹی نہ کر لیں کسی بھی قیمت پر اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز یا نیجی جانکاریاں کسی کے بھی ساتھ شیئر نہ کریں اور یو پی آئی اور دوسرے ڈیجیٹل مادیہموں سے پیسے کا لیندین کرتے سمیں اترکت سادھانی بڑھتے ہیں اور کسی کے بہیک آوے میں آ کر ایسے لنکس پر کبھی کلک نہ کریں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ اس پر کلک کرتے ہی آپ کے یو پی آئی خاتے میں ایک نشت رقم جمع ہو جائے گی یا آپ کے خاتے میں پیسہ آ جائے گا ایسے بہت سارے سندیش آپ کو مل سکتے ہیں جس میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کو کسی سرکاری یوجنا کے تحت آپ کے بینک خاتے میں پیسہ آنے والا ہے آپ اپنی ڈیٹیلز بھیجیے ایسا کبھی مت کریے پھر بھی اگر آپ ڈیٹیل دھوکہ دھڑی کا شکار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بینک کو اس کی جانکاری دیجئے اور پھر اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن پر بینہ وقت گمائے وہاں جا کر اس کے بارے میں ریپورٹ درج کروائیں موسیقی موسیقی